اور فرماتے ہیں کہ جب اہل جنت کو ہم جنت میں لے جائیں گے تو ان کے سینوں میں پوئی اگر چھوٹی موٹی قدورت ہے تو ہم وہ نکال دیں گے جنت تک پہنچتے پہنچتے ان کے دل ہر قسم کی قدورت سے پاک صاف ہو چکے ہوں گے عزیزان گرامی اگر اس دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہو تو اپنے دلوں کو یہیں قدورت سے پاک کر لو اور اگر سچ مچ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو وہ کام جو اللہ تعالی زبردستی تم سے کروائیں گے کہ دلوں کو قدورتوں سے پاک کریں گے میاں وہ اپنے آپ ہی کر لو تاکہ جنت جانے کا راستہ اور کھلا اور آسان ہو جائے اور اگر اس دنیا میں جنت کا مذہب اٹنا چاہتے ہو تو اپنے دلوں کو قدورتوں سے پاک کر لو کسی نے زیادتی کی ہے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو کسی نے گالی دی غیبت دحمت فلا فلا اس کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر کے اور یہاں سے دل سے اس کو رائٹ آف کر دو اس دل میں اتنی ساری الٹی سیدھی غلط سلط سیاہ رنگی پینٹنگز اور نہیں چلیں گی فتوہ الغیب میں شای خدر خادر جیرانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میاں یہ دل اللہ کا گھر ہے تو اس کا دربان بن جا اس میں سوائے غیر سوائے اللہ کے کسی غیر کو آنے ہی نہ دے یہ قدورتیں سب کی سب غیر ہیں ان کو ہٹانا پڑے گا